اسلام دیکھوئے اور سب کا اپنو سوزائر خان آپ خیدمی میں حاضر ہوں مہیند آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پورا ملک میں افراد تفریق عالم ہے ہر انسان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا پورا ملک شٹ ڈاؤن ہو جائے گا ایت تک ایک نوٹیفکیشن چل رہا سوشل میڈیا پہ اور ریومرز بھی ہیں کہ کچھ بڑے شہر ایت تک بند ہو جائیں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چھ بجے تک سارے شاپنگ مالز بند ہوتے تھے لیکن گروسری اور میڈیکل سٹورز کو لے رہتے تھے لیکن اب کے جو حالات جس طرح انڈیا میں بہت بورے حالات ہیں ان کے پیش نظر پاکستان میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ چھ بجے کے بعد شاپنگ مالز کے لابہ گروسری سٹورز بھی بند ہو جائیں گے ہر طرح کی شاپس بند ہو جائیں گے صرف میڈیکل سٹورز کو لے رہیں گے میں آپ کو سارے حقائق بتاتا ہوں گے یہ ایکچول کہانی کیا ہے قائل دیو سے پہلے یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ رہا نلوڑی ویڈیو آپ تک مہم سی ریپ بات کرتے ہیں اصل حقائق پر اوپر سوشل میڈیا پہ ایک نوٹیفکیشن وائرل ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 to 3 میں 2 slash 3 میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد سارے ملک میں جس میں لاہور راول پرنگ ملتان سکھر سوات کے پی کے پشاور کے علاقے سندھ کے علاقے پنجاب کے علاقے یہ بڑے شہریں بند کر دیجئے گے مکمل لاکڈون ہوگا ایتر لیکن اب یہ نوٹیفکیشن بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے یہ کسی نے فیک نوٹیفکیشن میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور وہ وائرل ہو گیا انسی اوسی نے سوبوں سے ایک تجاویز مانگی تھی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم لاکڈون کر دیں یا نہیں کر دیں وہ کسی نے اس تجاویز کے اوپر یوز کرتے ہوئے ایک ایسا فیک نوٹیفکیشن کے آر کیا اور پورے میڈیا میں سپیڈ کر دیا وہ ایک بلکل فیک نوٹیفکیشن ہے جس میں برجہ والا لاہور ملتان سکھر پنجاب کے پی کے پشاور انہوں نے یہاں تک کوئٹا کے علاقے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ بند ہو جائیں گے سکتن کوئی بات نہیں ہے ساری چیزیں کھلے جائیں گے اگر ہمارے حالات انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے بہت وزٹ ہو رہے ہیں لیکن لو کےر نہیں کر رہے ہیں اگر ایسی حالات ہوتے گئے تو پھر شاید مکمل لاکڈون لگا دیا جائے ابھی تک لاکڈون کا مکمل لاکڈون کا کوئی اندیا نہیں ہے یہ صرف ایک تجاویز مانگی گئی تھی ایک صبحوں سے اور وہ نوٹیفکیشن کسی نے وائرل کر دی کہ جی نوٹیفکیشن فیک بنا گئے ابھی دیکھتے ہیں کہ انسیو سی کیا فیصلہ کرتی انسیو سنے تجاویز مانگی تھی مکمل بند نہیں کی دوسرے سائٹ پہ آتے ہیں اگر ہمارے ملک کے حالات ایسے رہتے ہیں خدا نہ خاصتا اس طرح باہر آپ شڑکوں پر جا کر دیکھیں لاہور میں میں پھیر رہا تھا کسی بندے نے یوز ہی نہیں کر رہا ہے کوئی سوشل ڈسٹینسی آپ افطاری کا سموہ سے لینے جا رہے ہیں وہاں پر لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں کسی برینڈ میں ایم ٹی جی کا ایک برینڈ کل جو لانچ ہوا ہے وہاں پر لوگ کا رشتہ شاپنگ مالز میں رش ہے کسی نے ماسک نہیں پینا ہوا تو لوگ اس طرح اگر کرونا تو ملٹیپلائی ہوتا ہے سپیڈ ہوگا اگر اس طرح ہوا تو خدا نہ خاصتا یہی پہ کنٹرول کرنی یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے لاسٹ ایر کے سٹیٹس کے مطابق انڈیا سے ہم دو ماہ پچھے ہیں لاسٹ ایر دسمبر میں انڈیا میں کرونا تھا اس کے دو ماہ پاس ہمارے پاس آگئے تھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انڈیا میں کوئی ہنڈر ٹائم زیادہ لاسٹ ایر سے تو اگر خدا نہ خاصتا ہمارے پاس ایسا ہی حالات بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے انڈالات سے صرف ایک ہی حال ہے اختیاط ہے اختیاط کرونا سے اختیاط کیجئے ماسک پہنے ہیں وہ یہ نوٹیفکیشن ایسے فیک نوٹیفکیشن پہ کاننا درئیے جو بھی فیسٹلاغ انسی ایسی ایسی کی ویب سائٹ پہ آگا اور میڈیا پہ بھی الیکٹرونی میڈیا پہ آ جائے گا یا جو اریجنل پیجز ہیں وہاں پہ آپ جن کو فالو کرتے ہیں جو اچھے سوشل میڈیا کے پیجز ان کو فالو کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بتا چلے تو میری برائمن میں سب سے گزارش ہے کہ کرونا سے اختیاط کیجئے ماسک پہنے اپنے گھر وانوں کو محفوظ رکھے اور خود محفوظ رہے انشاءاللہ نیکشن میں پھر ملیں گے تب تک دیل اجازت اللہ نے کے ساتھ